بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہو ٹیم منیجمنٹ ہو کوچنگ سٹاف ہو ان میں ایک بڑے بیمانے پر تبدیلیاں ہونی ہیں اور ان کا حتمی جو اعلان ہے یہ 29 جولائی کو ہوگا 28 جولائی یا 29 جولائی کو ایک بہت بڑی پی سی بی کی میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں تمام طرح فیصلے کیا جائیں گے ابھی جو ایک تازہ ترین نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا 29 جولائی کو جو ایک کانفرنس ہونی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس میں فینل تیگ کیا جائے گا دوستو پہلے سرفراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے کیپٹن تھے لیکن اب پی سی بی ایسا نہیں کرنے چاہ رہی بلکہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی اور ٹس تینوں فارمیٹس کے علیدہ علیدہ کیپٹن بنانے کی خواہش مند ہے جن میں محمد عفیز بابرازم اور اماد وسیم مضبوط امیدوار ہیں دوستو مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل لیکن کو ایک پریس کر دیں تک کہ کرکٹ کے اندر کی خبر سب سے پہلے آپ کو اسی چینل سے ملتی رہیں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ کومیٹس میں ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ کون سے کیپٹن پاکستان ٹیم کو زیادہ آگے لے کے اچھا سکتا ہے دوستو ابھی جو ایک ذرائع نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹس کا کیپٹن نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کو صرف ٹی ٹوینٹی فارمیٹ تک محدود کیا جائے گا دوسری جانے محمد حفیظ اور بابا رازم اور عماد وسیم کی باتیں چلنی ہیں جو انتہائی مضبوط امیدوار ہیں ان تینوں میں سے کسی بھی دو کھلاڑیوں کو ایک کو ونڈے اور ایک کو ٹیسٹ کی کیپٹن نہیں سی دی جا سکتی ہے جہاں پر مزید اگر ان کی گہرائی میں جائیں تو محمد حفیظ کو ونڈے انٹرنیشنل جبکہ بابا رازم کو ٹیسٹ کا کیپٹن بنانے پر غور کیا جا رہا ہے دوستو ذرائع یہ بھی کہتا ہے کہ سرفراز احمد تینوں فارمیٹس میں کیپٹن رہنے کی وجہ سے وہ اپنی پرفومنس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے اور وہ اس طرح کی اچھی پرفومنس بھی نہیں دے رہے جن پر ان کے سوال اٹھتے ہیں اس وجہ سے ان کے کندوں کو وہی تھوڑا ہلکہ کرنے کے لیے تینوں فارمیٹس کے کیپٹن الگ بنایا جائیں گے دوسرے نمبر پر پاکستان ٹیم کے جو ابھی کوچنگ سٹاف کا معاملہ چل رہا ہے وہ بھی ابھی زیر گردش ہے کوچھ لوگ اور بہت زیادہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ زیادہ چانس ہے کہ پاکستان سے ہی ہوں گے لیکن کوچھ آرائے یہ بھی ہیں کہ پاکستان سے باہر کے کوچھ کو دوبارہ لائے جائے اب یہاں پر اگر بیٹنگ کوچھ کی بات کریں تو اس وقت پاکستان ٹیم کے گرنٹ فلاور بیٹنگ کوچھ ہیں لیکن ان کے اہدہ مزید برقرار رہنے کے امکانات روشن ہیں کیونکہ پی سی بی اس حوالے سے آلیڈی بتا چکی ہے کہ اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو ان کے خدمات ضرور لی جائیں گی البتہ مکی آرثر کو بھی یہ آفور کی گئی ہے کہ اگر آپ بھی خواہش مند ہیں کہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچھ رہنے کے لیے تو دوبارہ آپ کو اپلیکیشن دینا پڑے گی لیکن مکی آرثر کی جو مدت ہے وہ نہیں بڑھائی جائے گی یہ کنفرم بات ہے اس حوالے سے کہا کہ کسی بھی قسم کی پاکستان ٹیم منیجمنٹ یا انتظامیہ میں تبدیلیوں کی خبریں ابھی میڈیا پر آپ زیادہ نہ چلائیں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جب تک 29 جولائی کو ایک ہتمیف اور فینل آپ کے سامنے ایک نیوز نہیں آتے ریزلٹ نہیں آتے اس وقت تک پلیز آپ لبکشائی نہ کریں دوستو ایک بات تو یہاں پر کلیر ہے اور یہ گرینٹڈ بات ہے کہ پاکستان ٹیم میں بڑے فیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی اور وہ کون سی تبدیلیاں ہوں گی یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتا دے گا تو امید کر تو آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں آپ نے بہت سے خیال لکھیں اللہ حافظ